مدرسہ 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 علماء کرام کو بلائے آیات آئے اسی طریقے سے اسی سلسلے سے یہ آج کا پروگرام ہمارا منعقید ہوا ہے جو آپ حضرات کے سامنے پروگرام چلا اور آپ نے اس کو دیکھا اور اسی طریقے سے انشاءاللہ اندہ بھی پروگرام منعقید ہوتے رہیں گے بس تمام احباب سے بزارش ہے کہ اسی طریقے سے جس طریقے سے انہوں نے ہمارا تعاون دیا آج اسی طریقے سے یہ تعاون جاری رکھیں گے تاکہ یہ مدرسہ بھی برابر اپنی خدمات انجام دیتا رہے اور اسلام کی حفاظت کا جو فریضہ ہے اس کے سر اس کو بخوبی اس سلسلے کو چلاتا رہے اور اس طرح کے پروگرام کیا نام ہے انشاءاللہ پھر مستقبل میں آئندہ پیش کیے جائیں گے ہمارے آج کے پروگرام میں سب سے عظیم شخصیت فیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا سید محمد طلح صاحب بھیونڈی دامت برکاتہ ان کی ہے حضرت تشریف لائے اس پروگرام میں اور اپنی تشریف آوری سے اس پروگرام کو زینت بخشی اور ان کی قدم مبارک سے ہمارا پروگرام کامیابی سے ہم کنار کنار ہوا ہم ان کا شکریہ دا کرتے ہیں دوسری شخصیت ہمارے اس پروگرام میں مدرسہ دار الفلا ممبرہ کی تھی حضرت مولانا ویس صاحب نازم مدرسہ دار الفلا دار الفلا یہ ادارہ اسی کے تحت ہمارا یہ مدرسہ مندیت علوم چلتا ہے تو وہاں سے حضرت مولانا ویس صاحب دامت برکاتم تشریف لائے اور انہوں نے بھی اپنی تشریف آوری سے ہمارے اس چلسے کو زینت بخشی اس کے علاوہ مدرسے کی ایک عظیم شخصیت مولانا شریف صاحب دامت برکاتم تھے وہ بھی تشریف لائے اور ان کی خدمات ہے اس مدرسے میں اور انہی کی سرپرستی میں اور انہی کے قیادت میں یہ مدرسہ چل رہا ہے اور اس پروگرام کی بھی قیادت وہی کر رہے تھے اس کے علاوہ اور بھی علمائی کرام کچھ دار الفلا سے بھی بڑے بڑے علمائی کرام آئے اور دوسرے جگہوں سے تقریباً میں سمجھتا ہوں پچاس علمائی کرام موجود رہے ہوں گے جو بمبئی کے مختلف جگہوں سے تشریف لائے تھے ماشاءاللہ ان علمائی کرام نے آ کر کے ہمارے مدرسے کو اور ہماری اس پروگرام کو زینت بخشی ہم تمام کے شکریہ کو شکر گزار ہیں اللہ تبارک تالہ انہیں بہترین جزائر جزا بدلہ نصیب فرمائے اس مدرسہ مدنیت العلم کے سب سے پرانے اور کافی ایکسپیرینس والے جنہیں ہم کہیں گے کہ یہ مدرسے کافی ایکسپیرینس والے مولانا ہے ہمارے تو ہم ان سے پوچھنا چاہیں گے ان کا ایکسپیرینس کیسا ہے اتنے سالوں سے یہ اس مدرسے کے خدمت میں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس مدرسے میں تقریباً مجھے خدمات انجام دیتے ہوئے ستائیس سال ہو گئے الحمدللہ میرے پاس اس مدرسے میں تقریباً چالیس بچے حافظِ قرآن ہوئے اور یہاں سے نکل کر گئے بہت سارے مدارس قائم کیے بڑے بڑے دانوں کے ذمہ دار بنے مجھے ان بچوں کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے اور آج بھی میں اسی حوصلے اور جذبے کے ساتھ اس مدرسے میں کام کر رہا ہوں اور مدرسہ الحمدللہ اپنی پوری توانائی کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ اپنے شباب پر ہے تعلیمی ترکتی ہے الحمدللہ یہاں کے بچوں کو بہت ہی منظم طریقے سے تعلیم دی جاتی ہے تربیت یافتہ اسازِ اکرام ہیں اور تربیت یافتہ معلمات ہیں ایک بہت منظم اور مستحکم ہمارے ہی ایک نظام چلتا ہے اور بچوں کی تعلیم سخت نگرانی میں ہوتی ہے بہت ہی صحیح ڈھنگ سے ان کو تجبیت کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے ہر آنے والا یہ کہہ کر کے جاتا ہے اس سے اچھی تعلیم ہم کو کہیں نہیں ملی الحمدللہ یہ اس مدرسے کا امتیاز ہے جتنے بھی بزرگان دین اس مدرسے میں آئے وہ یہ کہہ کر کے گئے یہ ادارہ دنیا کے اداروں کے لئے نمونہ ہے الحمدللہ ادارہ اپنی خوبیوں کے ساتھ اپنی خدامت کے ساتھ ہمارا ادارہ مدینہ العلوم تقریباً ساٹھ سال پرانا ادارہ ہے لیکن الحمدللہ ابول دین سے اس نے سیکڑوں اور ہزاروں نونہال اسلام کی اسلام کے ایمان کی زمانت دی ہے الحمدللہ اس ادارے میں جو بھی آیا ہے فیضیاب ہو کر کے گیا ہے الحمدللہ اس مدرسے کی یہ خصوصیت رہی ہے الحمدللہ یہ جو ادارہ ہے یہ بڑی خوشکسبندی کی بات ہے کہ شہر تھانہ کا تقریباً یہ مرکزی ادارہ اور سب سے قدیم ادارہ ہے تقریباً پچپن سے اٹھانت سال اس کو گزر چکے اور یہ ادارہ جو ایک اپنے اندر ایک عجیب سی کشش رکھتا ہے اٹیکشن رکھتا ہے اس ادارے کی وجہ سے الحمدللہ سرزمین ادھانہ میں بڑے بڑے کابر علماء بڑے بڑے مشاہیق صوفیہ اور اللہ والے آئے ہیں اسی ادارے کی بنظمت آئے ہیں یہاں پر ان کے قدم جو پڑے ہیں اس ادارے کی وجہ سے پڑے اللہ کے احسان ہے کہ جو افراد اس ادارے سے منسلک ہیں وہ آبستہ اور جس میں محنت کرتے ہیں اللہ کے حفظ صرف یہ اتنا نہیں کیا وہ ایک دینی ادارہ چل رہا ہے بلکہ میں آپ کو بتاتا جنہوں کی یہ جو اسلامی دینی جماعت ہے الحمدللہ یہ تقریباً جیسے مدرسے کے مسائل کچھ ہلتی ہے اس میں صرف حفظ کا مسئلہ نہیں ہے کہ درجہ حفظ بلکہ اس میں علمیت ہے شعبِ خیراتِ بچوں کا مسئلہ ہے اور باقات ہے نسوا کے ایک الگ سے مدرسہ چلتا ہے علاوہ اس کی جماعت اسلامی اور اسلامی دینی جماعت یہ قبرستان کے تمام ضرورتوں کو پورا کرتی ہے لاوارس فنڈ ہے لاوارس مہیتوں کے دفنانہ ہے علاوہ اس کے میں سمجھتا ہوں کہ دار القضاء جو باقات اپس اللہ بورڈ کے زیر نگرانی ہے وہ بھی الحمدللہ اس جماعت کے زیر نگران چلتا ہے ایسے کئی دینی ذمہ داری ہیں جہاں تک اس کی ممکن کوشش ہوتی ہے کرتی ہے ریتی اللہ کے فضل و کرم سے اب یہ آپ کے سامنے ایک چھوڑا سا لمونہ ہے کہ دو سال کا عرصہ گزرا جس میں لوگ ڈاؤن کا معاملہ ساندے رہا علامہ اس کے الحمدللہ سمہ الحمدللہ کہ ہمارے مدرس کے اندر تعلیم کی معاملہ چلتا رہا جائے جس شکل میں چلا اور اس کا ریزرٹ آپ کے سامنے درد میں شریک ہوں کہ مقامی لوگ ہمارے مدرسے میں نسوا میں اپنے بچیوں کو بھیجیں تاکہ تربیت کا نظام آسان ہو جائے یہ بچی عالم بنے گی تو یہ خاندان کو بنانے کے سبب بنے گی اس لئے میں بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مالی تاؤن کے ساتھ ساتھ میں اپنے بچوں کو ہمارے مدرسے میں بھیجیں تاکہ ان کی دینی تربیت ہو اور مستقبیل ہمارا سوار جا سکے مدرسہ مدینہ تعلوم ایک قدیم مدرسہ ہے اور یہ اسلامی دینی جماعت کے زیرے نگرانی چل رہا ہے سب سے خوشی کی بات ہے کہ آج کی دستار بندی کے پروگرام میں سولہ حفاظ ہوئے ہیں اور سولہ حفاظ کے ذات جو سب سے اہم بات ہے کہ ساتھ ہماری بچیاں ساتھ جو ہے لڑکیاں یہاں کی جو طالبہ ہیں وہ جو ہے عالم دین ہوئی ہیں اور یہ بہت بڑا بہت بڑا ہمارے لئے اچیومنٹ ہے اور سب سے بڑی بات تو میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اس مدرسے میں جو جو طالبہ عالم دین ہوئی ہیں وہ کانونٹ اسکول کی پڑھی ہوئی بچیاں ہیں اور آج آپ انگلیش میڈیم میں جو اسکول بچیاں پڑھتی ہیں وہ دین کے جانب راغب نہیں ہوتی لیکن یہ مدرسے کی بدولت جو ہے وہ بچیاں دین کے جانب راغب ہوئیں اور وہ عالمہ بنیں یہ بہت بڑا ہمارے لئے اچیومنٹ ہے اور یہ بہت بڑا اس مدرسے کا کارنامہ ہے اور انشاءاللہ اس مدرسے کے یہ کارنامہ جو ہے سرخیوں میں لکھا جائے گا اور اللہ تعالی جن احباب نے اس سلسلے میں کام کیا جن مدرسین نے کام کیا اس کے پیچھے جو ان کی خدمات ہیں اللہ تعالی ان کی خدمات کا قبول فرمائے رات دن محنت کر کے ان بچوں کو حافظ قرآن بنایا یہ ان مدرسین کا کئی جو ہے انہوں نے رات دن ایک کر کے ان بچوں کو حافظ قرآن بنایا دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ جو مدرسہ ہے مدرسہ مدینہ تلالوم یہاں پر سات سو بچے جو ہے یہ پڑھتے ہیں اور باقاعدہ جو ہے تین یا چار وقت میں تین چار وقت میں آتے ہیں اور ان کو ان کو یہی صرف تعلیم جو ہے نا جونئر کیجی سینئر کیجی سے لے کر پورے جو ہے عالمیت کے کورس تک جتنا مطلب ہمارا دس سالہ کورس ہے وہاں تک پڑھایا جاتا ہے اور دوسری بات جو بچے یہاں رہتے ہیں جو بچے یہاں مقیم ہیں جو ہمارے یہاں دارالعقامہ میں جو بچے رہتے ہیں ان کے لئے ہم نے اصری تعلیم کا بھی انتظام کیا ہے وہ باقاعدہ جب یہاں سے حافظ ہو کر نکلتے ہیں تو انشاءاللہ دسویں پاس ہو کر یہاں سے جاتے ہیں یہ بھی ہم نے نظم کیا ہے ہمارا جو ہے انجمن خیر الاسلام اردو ہائی سکول مہاگری کے ساتھ ایک اٹیشمنٹ ہے ان کے ساتھ اور وہ ان کے اساتھ ازہ اکرام باقاعدہ یہاں آ کر جو ہے ان بچوں کو پڑھاتے ہیں آن لائن کے زمانے میں بھی یہ مدرسہ چل رہا تھا اور آن لائن تربیت جو ہے یہ حفاظ اکرام نے جو ہے بڑی دلیری کے ساتھ آن لائن بھی جو خدمات یہاں مکتب اور مدرسے کے بچوں کو دیئے یہ بہت خوشائن بات ہے میں قابل مبارک بات دیتا ہوں ان اساتھ ازہ اکرام کو علماء اکرام کو حفاظ اکرام کو جن کی خدمات سے آج یہ جو ہے ہمیں پھل ملا ہے اللہ تعالیٰ انہیں نیک توفیق عطا فرمائے اور انہیں جزائے خیر عطا فرمائے آمین شکریہ ہمارے ساتھ تھے یہ مدرسے کے کچھ ذمہ دار لوگ جنہوں نے اس مدرسے کے بارے میں آپ کو کچھ ڈیٹلز دیئے اور ایسے ہی تمام ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لئے ہماری گونوی نیوز کو لائک کریے شیئر کریے موسیقی موسیقی